ہیلو فرینڈز میں بریج بوشن شرما سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر لال کتاب کے اوپر جس سے ہر وقتی کی ایک چہت ہے وہ پوری ہوگی میں آج سوریہ کے بارے میں بتا رہا ہوں سوریہ کیا ہے سوریہ کیسی انرجی ہے سوریہ کے ہونے سے کیا فیادے ہیں کیا نقصان ہیں ان کے کیا اوپائے ہیں یہ میں لال کتاب کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں یدی آپ یا آپ کے بچے یا آپ کے پریوار میں کوئی پریشانی ہے کسی طرح کے سمجھ جائے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کارن ہے اس کارن کو جاننے کے لیے ایک جوتیشی گنیت پلس آپ کی ڈیٹ او بر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نام صحیح ہے یا نہیں کیا آپ کا موبائل صحیح ہے یا نہیں ان سب کے بارے میں آپ کو وشیش روپ سے جانکاری پرابت کرنا لال کتاب کے اوپائے کے بارے میں جاننا یہ میں آپ کو بھی ستار سے بتاؤں گا ایک میں آپ کو تین سو پیش کی کنڈی سوفٹ کوپی بھی دوں گا جو آپ اس کے ساتھ اوپائے بھی دوں گا اور پانچ طریقے سے میں آپ کی کنڈی بھی دیکھوں گا ماتر میرا کنسلٹینسی چارج گیارہ سو روپے ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھ سے کونٹیٹ کریں دوستو کمجور لوگ اپمان کا بدلہ لڑ کر لیتے ہیں لیکن سمجھدار لوگ اپمان کا بدلہ ساونے والے سے جیدہ کامیاب بن کر لیتے ہیں ہمیشہ دھیانک کو بدلہ لینے سے جیسے آپ کی سوچ ہے ویسے ہی آپ کی دنیا ہے بدلہ لینے سے آدمی مہن نہیں بنتا اور اپنے کو بڑا بنانے سے وقتی مہن بنتا ہے اب میں آپ کو ابھی ستار سے سوریہ بھگوان کے بارے بتانا چاہتا ہوں سوریہ دیوینہ میں اور اپنے گروہوں کا سکشی مانتے ہوئے میں اس لال کتاب کے بارے بتانا چاہتا ہوں دوستو میں ایک ایک بھاپ کے بارے بتاؤں گا اور میری اگلی ویڈیو ہوگی چندرمہ آج میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں سوریہ جوتش میں سوریہ کو پرکاش کا دیوتا پرجا پالک بھگوان وشلوں اپنی شکتی میں سنسار کو پرکاشت کرنے والا کہا گیا ہے آکاش منڈل کا یہ ہے پہلہ گرہ جسے فارسی میں شمش اپنے انگریجی میں سن کہا جاتا ہے سوریہ پروش ہے اس کا دن رویوار ہے اس کا رنگ تامبے کا سمان کہا گیا ہے شکر ایوام شنی گرہ اس کا شتر گرہ ہے چندرگرو منگل اس کے مطر گرہ ہے نو گرہوں میں سارویدیک بلی کہے جانے والا اس گرہ کی آئیو کسی بھی گرہ کے ساتھ ہونے پر بائیس برش ویہ کیتو کے ساتھ ہونے سے گیارہ برش ہوتی ہے سوریہ گرہ تلہ راشی میں ہونے پر نیچ ایوام میش راشی میں ہونے پر اچھ کا کہا جاتا ہے میش راشی میں اچھ اور تلہ راشی میں نیچ کہا جاتا ہے اس کے اطریق یہ چھٹے ساتھ میں دس میں بھاپ میں اشروب ایوام پہلے پانچ میں آٹھ میں نوے گیاروے ایوام باروے بھاپ میں جاتوں کو شب پردان کرتا ہے سوریہ کا پہلا بھاپ سمیں پہلا بھاپ جو ایک نمبر ہوتا ہے لگن میں وہ سوریہ کا استحادہ دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور وشیش بات بتانا چاہتا ہوں جو بلکل ہٹ کے ہیں نہ آپ نے سنی ہوگی نہ جانتے ہوگے نہ پتا ہوگا بھاپ کو جانے سوریہ کیا ہے پرکاش اجالہ سوریہ سوریہ جہاں پر بھی بیٹھے گا وہاں پہ پرکاش دے گا ویدک میں بارہ بھاپ ہوتے ہیں لال کتاب میں بارہ بھاپ ہوتے ہیں یدی آپ کا سوریہ کنلی میں جہاں پہ بھی بیٹھا ہے آپ کا وہ استhan پرکاشوان جول ہوگا جس رہ سے یدی چوتھے استhan میں کسی کا سوریہ بیٹھا ہے تو اس کا گھر ہوادار ہوگا اگر دست میں استhan میں کسی کا سوریہ بیٹھا ہے تو ایسا ویکتی ویاب پار میں بڑا نپن ہوگا ویاب پار تو دنیا کرتی ہے لیکن جس کا دست میں استhan میں بیٹھا ہے اس کا سوریہ الگ ہی ہوگا جنم کونڈلی میں سوریہ جدی پہلے بھاپ میں ہے شب اسططح میں ہے یہ جاتک دھارمک پروپکار ایوم جالو ہوتا ہے ایسا جاتک ہر پرکار کے سکھ سمپن ہوتے ہیں ایشوریہ پونجیون جیتا ہے ایسا جاتک دھارمک ایوم پروپکار کے کاریوں میں وشیش روچل لیتا ہے اور سماج کے ہیتھ کے لیے مندیر دھمشالہ ایوم پانشالہ آدمیوں کا نیرمان کرتا ہے ایسا جاتک ماتا پتہ کا بھکت ہوتا ہے انتکار تقوے ہر پرکار سے ان کی سیوہ کرتا ہے ید بھی ان کی سنتان پتر بھکت نہیں ہوتی کنتو پھر بھی ایسا جاتک ورد عوستہ میں کشت نہیں اٹھاتا اور ہر پرکار سے سکھی رہتا ہے ایسے جاتک کوپرے اپنے ماتا پتہ کو پنپون سہوگ بیسے سنہیں نہیں ملتا ید بھی ایسا جاتک ہر پرکار سے اپنے ماتا پتہ کو پرسن کرنے کا پریاس کرتا ہے دیکھئے دوست اسے سکھ نہیں مل رہا لیکن وہ سکھ دے رہا ہے کنتو پھر بھی اسے پتہ کا دھن پرابت نہیں ہوتا یہ بھی سچ ہے پتہ دوارہ دھن نہ ملنے پر ایسا جاتک دھن ہی نہیں ہوتا اپنے سنطان کے لیے کافی پونجی چھوڑ کر جاتا ہے ایسا جاتک دروسنوں سے دور رہتا ہے ایک پرکار سے اس کے اندر کوئی بری عادت نہیں ہوتی جاتک کو دھرمارت تو نہیں کہا جا سکتا کنتو بھی اپروپکار اوشیہ ہوتا ہے ہمیشہ دین دکھیوں کی سیوہ کے لیے تطپر رہتا ہے ایسا جاتک شیطت سبھاپ والا ہوتا ہے کنتو اس کے ساتھ ساتھ اتیانت کروڈی بھی ہوتا ہے جاتک کے سبھاپ کو سمجھنا پانا بہت مشکل ہوتا ہے ایک شن میں کروڈی وے ایک شن میں شان کروڈ آنے پہ وے اپنے شتروں کو سرب ناشتہ کرنے پتل جاتا ہے اور ایسے وقتی مطلوں کی سنخیہ کم ہوتی ہے اور کسی بھی فیدہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جان تک دے ایک کسی بھی جاتک کی جنم کنڈلی میں سوریہ یدی اپنے بھاپ میں شب استحتی میں ہے ایسا جاتک اتیانت پرکشن میں ہوتا ہے اپنے باہو بل ایوم بدھی سے دھن کماتا ہے ایسے وقتی میں وشیش میں کہا جاتا ہے یہ اپنے بھاگیا کے نرمان سبیہ کرتا ہے پرکشن کا سہوک نہیں لیتا ایسا وقتی جن کی کنڈلی میں سوریہ پہلے بھاپ میں شب استحتی میں ہوتا ہے پرکشن میں محنت اور ایماندار ہوتے ہیں چھل کپٹ ایوم بیمانی سے پسند نہیں کرتے اپنی محنت سے اچھ شکشن جیون جیتے ہیں جنم کنڈلی میں پہلے بھاپ میں شب استحتی میں سوریہ والے وقتی عام طور پر نیروگی رہتے ہیں شاری روپ سے بریشت ہوتے ہیں ایسے وقتی دھائنمک نہ ہوتے ہوئے بھی ستیہ کا آچنک کرنے والے ہوتے ہیں ایسے وقتی کا داپتیا جیون سکھی رہتا ہے سنتان کم ہوتی ہے کنٹو پتنی ایوم بچوں کا سکھنے آجیون ملتا ہے اس پرکار کے جاتک بہنی بہمی قسم کے ہوتے ہیں سہیج ہی کسی پر بشواس نہیں کرتے اس اب گن کے کارے ان کی متنوں کی سنکھیا نا کے برابر ہوتی ہیں ایسا وقتی جن کی کنڈلی میں سوریہ پہلے بھاپ میں شب استحتی میں ہوتا ہے دیالو پروپکار ایوم سماس سے بھی ہوتے ہیں ایسے وقتی کو دھن کی پرابتی انیاسی ہو جاتی ہے بینہ بطلبی جنم کنڈلی میں سوریہ تو پہلے بھاپ میں ہی کنتو ساتھ میں دوسرے گرہ بھی ہوں تو جاتک اپنی مہنت دوارہ دھن تو بہت کماتا ہے اور بہت دھنی ہوتا ہے کینٹو اپنے دھن کا سکھ بھی کبھی نہیں بھوکتا ایسا جاتک اتیانت بھاگیا شالی ہوتا ہے راجاؤ جیسا جیون جیتا ہے ایک پرکار سے سنسار کے سبھی سکھ اسے پرابت ہوتے ہیں جنم کنڈلی میں سوریہ کو پرثم میں اور ساتھ میں بھاپ میں ہو تو جاتک دھارمی پروپکاریک سماجیک سیب ہوتا ہے بدھی ایوام ترک شکتی بھی ان میں بہت ہوتی ہے اگر آپ دوستو اگر سوریہ گھرے اشوب استطی میں ہیں تو کیا پرابت پڑے گا جنم کنڈلی میں جب سوریہ پرثم بھاپ میں تو اشوب استطی میں ہوتا ہے تو جاتک کو کچھ یہ باتیں ہیں جو انہیں پریشانی سمجھیں دیتا ہے ان کے بارے میں بستار سے بتاتا ہوں اس سے پہلے پھر میں آپ لوگ کو ایک بار کہنا چاہتا ہوں یدی آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے میرے لائک کریں سبکرائب کریں اور میرے یہاں پہ کلاسیں بارہ تاریک سے چال ہو رہی ہیں اگر کسی کو انٹری کرنی یاد کر سکتا ہے اور ماتر میری کنسلٹینسی فیس جارہ سو روپے ہے دوست دوستو آپ ایک بار میرے سے کنسلٹینسی کروا کے دیکھیں آپ کو کتنا آنند آئے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھ سے سمپک چور کھیں دوستو اشوب استطی میں کیا کیا استطی ہوتی ہے جاتا کی کنڈی میں سوریہ پرثہ بھاہ میں اشوب استطی ملے گا شکر سات بہے بھاہ ہو تو جاتا کو پتا کا سکھ پرابت نہیں ہوتا پتا کی مرتیو بالے کال میں ہوتی ہے اگر پہلے بھاہ میں سوریہ اور سات میں بھاہ میں شکر ہونے پر پتا کی مرتیو ہو جاتی ہے جاتا کی پتنے کا سواد بھی اتمن نہیں رہتا پتنے پرہ شہ روک سے گرس رہتی ہے یدی اشوب سوریہ کے ساتھ منگل بھی پانچ میں بھاگ میں بیٹھا ہو تو ایسا جاتا کی سنتان کو تو کئی ہوتی ہیں کہ کنٹو ان میں ایرد و سنتان ہی جیویت رہتی ہیں انیتہ سبھی کی مرتی ہو جاتی ہے یدی اشوب سوریہ کے ساتھ اس کے مطر گرہ بھی اشوب استطی میں ہو تو ایسا جاتا کی بھاگیا ہین ہوتا ہے وہ صدا ترہ ترہ کی وپتیوں سے گھرا رہتا ہے جاتا کی کاروبار کرتا ہے تو اس کا کاروبار چپٹ ہو جاتا ہے ایسی استطی میں جب وہ آرتھیک روپ سے ٹوٹ کر آتم ہتیا بھی کبیٹھتا ہے یدی کسی جاتا کی کنٹو ان میں اشوب سوریہ کے ساتھ شنی آٹھ میں بھاگ میں ہو تو ایسا جاتا کی اپنے جیوان میں کئی بھی بھاگ کرتا ہے کنٹو پتنیوں کا سکھ سے پرابت نہیں ہوتا جاتا کی صحیح پتنیاں مرتیوں کو پرابت ہو جاتی ہیں دیکھئے سوریہ اور شنی اگر آٹھ میں بھاگ میں ہیں اشوب سوریہ کے ساتھ یدی ساتھ میں گھر میں کوئی بھی گھرہ نہ ہو تو ایسا جاتا کی چوبیس برش کے آئیو کے پچھات انیک پرکار کے کشٹوں کو بھوکتا ہے دوستو اب میں آپ کو یہ بتائینا چاہتا ہوں سوریہ ایک پرکاش ہے اجالہ ہے اور راہو کےتو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں راہو کےتو کے جڑنے سے پتا کا آخات ہوتا ہے اور سوریہ کے ساتھ چندرماغ اگر جڑ جاتا ہے تو ایسے وقتی کا جنم معاوس کا ہوتا ہے ایسا بچہ ڈیپریشن میں رہتا ہے اس کو اپیہ ہے دوستو اپیہ بچنے کے لئے جاتا کو چاہیے کہ وہیں کوارہ نہ رہے اور چوہ ورش کے آئیو سے پہلے ہی ویبھا کر لے جاتا کو چاہیے وہیں کسی بھی اس نے کے ساتھ دیوست کال میں سمبھوگ نہ کرے جاتا آپ اپنے گھر میں پراکرتک پانی کا پربھن اوشیے رکھے ارسا ہینڈ پمپ اوشیے لگوائے دوستو ایک اوشیے اچھا پہ بتاتا ہوں اگر کسی کا سوریہ خراب ہے تو وہ اپنے پتا کے پیر چھوئے نہ کی جھکے پیروں پہ ہاتھ لگائے اسے سوریہ کی انرجی پتا سوریہ کا کارک ہوتا ہے اسے سوریہ کی انرجی ملنے شروع ہو جائے گی سوریہ بھگوان کو جل دے تھوڑا میٹھا اور حدری ڈال گے اکتے سورج کو دیکھے سوریہ ادھے ہونے سے پہلے بڑھ مورت میں اٹھے ننگے پیر گھاس پہ گھومیں اگر کسی کے پاس سوریہ پاپی ہو جاتا ہے ایسا وقتی پرتی دن گائیتری منتر کا جاب کرے نت نیم اسے دھارن کر لیں کیونکہ گائیتری میں سوریہ دیو کی ارادھے ہیں اور اس لئے میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں لال رنگ کا کلاوہ باندھ کے رکھیں دوستو ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اب میں اس ویڈیو پہ بنام لگاتا ہوں میری آنے والی اگلی ویڈیو ہوگی چند رما کے اوپر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے آپ لوگوں سے میں آپ کو لال کتاب کے بارے میں پونڈ روپ سے دھیرے دھیرے کر کے گیان دوں گا اگر آپ کو میرا چینل پسند کھائے لائک کریں شیئر کریں اور اچھا لگے تو آپ ایڈویشن لیں پڑھیں میری کلاسے چل رہی ہیں اوپ ڈاوشن